سجنہ اے محفل ایسا تیرے لے سجائیے تیرے محبوب کی طرح مجھ پر انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نزید چودری دوستو آج آپ کو میں پاکستان کی ان دو بڑی فلمی شخصیات کے بارے میں ایک مختصر سی کہانی سنانے لگا ہوں کہ جن کی دوستی بے مثال تھی اور انہیں پاکستان کا گلوکار محمد رفی بھی کہا جاتا تھا اور دوسرے کو گلوکار مکیش یعنی یہ مسود رانہ اور ادھاکار رنگیلا بہت کم لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ ادھاکار رنگیلا اور ملوکار مسود رانہ کے درمیان بے پناہ محبت تھی دوستی عصار کے حد تک چلی گئی تھی اور دونوں ایک دوسرے پر جان چڑکتے تھے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بھی تھی فلموں میں اور ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے بے تقلق دوست بھی تھے اور حد سے زیادہ ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے اس کی سب سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسود رانہ صاحب نے اپنی زندگی کے سب سے جو مزاہیہ گانے ہیں پچاس کے قریب جو گانے ہیں انہوں نے صرف ادھاکار رنگیلا کے لیے گائے تھے اور ادھاکار رنگیلا پر پلمائے ہوئے ان کے زیادہ تر گانے جو تھے وہ سپر ہٹ ہوئے تھے اور خاص طور پر ادھاکار رنگیلا کی دو فلم دو رنگیلے اور پھر ان کی قبلہ عاشق میں جو مسود رانہ صاحب کے گانے تھے انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا تھا اور جس سے نا صرف مسود رانہ صاحب کا قط کارٹ بڑھا تھا بلکہ رنگیلا صاحب کی فلموں کے ذریعے سے ان کا بھی قط کارٹ بڑھ گیا تھا اور ان دو گانوں پر جو پکٹرائزیشن ہوئی تھی جو فلمایا گیا تھا ان گانوں کو وہ آج تاکہ ایک ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے فلم دو رنگیلے تو اپنے دور کی سپر ہٹ فلم تھی جس کا یہ گانا سجنہ ایم ایف لسان تیرے لیے سجائی ہے مسود رانہ نے اسنا دل سے گایا تھا کہ جو کہا کرتے ہیں کہ رنگیلا صاحب جب یہ گانا گا کر مسود رانہ صاحب باہر نکلے تھے تو انہوں نے ان کا موچ چومنا شروع کر دیا تھا بے تہاشا موچ چومنا شروع ہو گئے تھے اور کہتے تھے میں تیرے صدقے میں تیرے واری رانہ میں تیرے صدقے میں تیرے واری رانہ اس حوالے سے ایک روایت مشہور ہے کہ اس دنہ رنگیلا صاحب نے اتنے خوش ہوئے تھے یہ گانا سن کر کہ انہوں نے ایک بڑی محفل کا بھی احتوام کر ڈالا تھا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں محفل کیسی ہوئی ہوگی رنگیلہ صاحب کی محفل ہوگی اور پھر وہ اپنے جوبن پر ہوگی اسی طرح مسعود رانہ صاحب نے رنگیلہ صاحب کی فلم وہ بڑا عاشق میں یہ جو گانا گیا تھا یہ اپنے دور کا انتہائی کمال کا گانا تھا یہ گانا میرے محبوب کی طرح مجھ پر اے خدا تو بھی مہربان ہو جا یہ جو گانا تھا یہ مسعود رانہ صاحب نے اتنا دل سے گایا تھا اور اس کے اندر اتنا سوز تھا اتنا درد تھا اتنا کرب تھا کہ رنگیلہ صاحب نے جب یہ گانا سنا اور کہا کہ رانہ صاحب اگر میری فلم کامیب ہو گئی سپر ہٹ ہو گئی اور چلو اگر سپر ہٹ نہ بھی ہوئی تو میں اس گانے کے بدلے آپ کو ایک کار لے کر دوں گا نئی برینڈ کار لے کر دوں گا اب یہ ہوا ایسا ہے کہ فلم بن گئی اور اس کی جو پکچرائزیشن جب ہوئی شوٹنگ ہوئی تو رنگیلہ صاحب نے اس کی ایکٹنگ میں قبال کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت ایکٹنگ جو ہے آج تک کسی پاکستانی فلم میں نہیں ہو سکی حالانکہ ہر دور کے بڑے بڑے ایکٹر تھے ہر ایک کی اپنی جو ایکٹنگ کا جو میار ہے وہ اپنا ہے لیکن رنگیلہ صاحب نے اس ایک گانے کے اوپر جس دردناک اور تکلیف دے انداز میں اور کربناک طریقے سے ایکٹنگ کی تھی اس کی مثال بن گئی تھی اور اسی فلم پر اداکار راج کپور نے بولیوڈ میں راج کپور نے رنگیلہ صاحب یہ کہا تھا کہ آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے اتنا شاید وہ مقام نہیں مل سکا جو آپ کو انڈیا میں مل سکتا ہے تو آپ انڈیا آ جائیں اور یہاں آ کر میرے ساتھ مل کر آپ فلمیں بنائے لیکن رنگیلہ صاحب نے ان کی یہ جو خواہش تھی یا ان کی جو آفر تھی وہ پیار سے ٹھکرا دی تھی سچی بات یہ ہے کہ پیار سے ہی ٹھکرانا ان کا بنتا تھا کیونکہ راج کپور صاحب ان سے محبت بڑی کرتے تھے راج کپور صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ پاکستان کے اندر مکیش کی آواز ہیں کیونکہ مکیش کی آواز میں رنگیلہ صاحب کی جتنے بھی گانے تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ مکیش کی آواز کے ان پر شائبہ ہوتا ہے اسی کے اہنگ میں یہ گاتے ہیں اب دوسری طرف دیکھیں کہ رنگیلہ صاحب کو بالی ورڈ میں بہت محبت ملی لیکن دوسری طرف جو محمد رفی صاحب تھے ان کی جب ملاقات ہوئی مسعود رانہ صاحب سے عمرہ کے دوران سعودی عرب میں تو انہوں نے مسعود رانہ صاحب سے کہا کہ آپ کے سکسٹیز کے کئی گانے میں سن کر اس مغالتے میں رہتا تھا کہ یہ گانا میں نے کب گیا ہے خاص طور پر جب سکسٹی ٹو میں فلم بنجارن آئی تھی اور اس میں جو پہلی بار مسعود رانہ صاحب نے جو گانے گائے تھے وہ ایسے اہنگ میں گائے تھے بلکل ڈٹو کپ بھی جو تھی محمد رفی صاحب کی طرح تھی اور یہ گانے سن کر محمد رفی صاحب نے یہ اس بات کو انڈورس کیا تھا اور یہ مسعود رانہ صاحب بتایا کرتے تھے کہ رفی صاحب نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ گانے میں نے گائے ہیں لوگوں سے پوچھتے تھے یہ گانے مجھے بتائے میں نے کب گائے ہیں تو اس لیے مسعود رانہ صاحب کو پاکستان کا ایک ورس ٹائل سنگر کہا جاتا تھا اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ بھی دیکھ لیں بہدی حسن صاحب کا مقام بہت انچا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن سکسٹی کی دہائی میں صرف دس سال کے اندر مسعود رانہ صاحب نے ایک ہزار سے زیادہ گانے گائے تھے لیکن بہدی حسن صاحب نے کوئی ساڑھے پائنچ سو کے قریب یہ اس دوران میں گانے گائے تھے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ گانے اس دہائی کے دوران یعنی ساٹھ اور ستر کے دوران جو سب سے زیادہ گانے گائے تھے وہ مسعود رانہ صاحب نے گائے تھے اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کے اس موضوع کی طرف جو رنگیلہ اور مسعود رانہ صاحب کی محبت اور ایک فرمائش کا ایک جو ہے ایک ذریعہ بھی بن گئی تھی کہ اس فلم میں جب یہ گانا میرے محبوب کی طرح مجھ پر اے خدا تو بھی مہربان ہو جا ایک دیکھا تھا وہ جب لاہور آئے تو انہوں نے آکے رنگیلہ صاحب سے یہ کہا کہ یار آپ نے تو ریکارڈ قائم کر دیا ہے مسعود رانہ صاحب نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کار کب گفٹ کریں گے رنگیلہ صاحب نے کہا کہ آپ کو میں کل ہی کار لے کر دیتا ہوں اور یہ بات تہہ ہوگی کہ میں کل آپ کو کار لے کر دوں گا تو مسعود رانہ صاحب چیانے لگے کہ میں کار آپ سے نہیں لوں گا اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ فلم دیکھی تو میری فیملی نے اس فلم میں اس گانے کے اوپر آپ جو ادھاکاری دیکھی ہے اس کے بعد میری فیملی دھاڑے مار مار کر اوپڑی تھی اور ان کو روتا ہوا دیکھ کر میں کھل دلگریفتہ ہو گیا تھا اور میرے بھی آنسو نکل آئے اور میرے جتنے سات دو سور بھی گئے تھے وہ بھی دلگریفتہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ رانا صاحب آپ نے تو گانا جو گایا دل سے گایا لیکن رنگیلا صاحب نے جو ایکٹنگ کی ہے آپ سمجھ لیں کہ بلکل ایسی ہے جیسے ججی نے اپنا فیصلہ کرنے کے بعد اپنا کلم توڑ دیتا ہے کسی کو پھانسی پہ چڑھانے کے بعد کہ اب اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا رنگیلا صاحب نے آج جو ایکٹنگ کر دی ہے اس کے بعد پاکستان میں کوئی اس میار کی درد کے ساتھ حقیقت بری جو تکلیف دے جو ایکٹنگ ہے ایکسپریشن کے ساتھ ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور اس میں جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اتنی تو آپ مبالغہ رائے بھی کرتے ہیں تو صیف بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف کے لیے ایسے کلابیں ملا دیتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ جب کسی کا مقام بڑھانا ہوتا ہے تو ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ رنگیلا صاحب کی اس ایکٹنگ اور اس گانے پر خود محمد علی کہا کرتے تھے کہ رنگیلا نے کمال کر دیا ہے شاید میں بھی ہوتا تو میں ایسی ایکٹنگ نہ کر سکتا اور صرف یہی بات نہیں ہے خود اداکار شاہد اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ اور رنگیلا صاحب کے اس طرح کے کاموں کے اس طرح کے جذباتی کاموں کے بہت زیادہ گربیدہ رہے ہیں اور بدقسمت کی بات یہ ہے کہ رنگیلا صاحب کی یہ فلم کبڑا عاشب نقام ہو گئی تھی لیکن نقامی کے باوجود اس فلم کا ریکارڈ آج بھی قائم ہے